عزیزو مسیحیت سمیں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج کا ہمارا موضوع ہے عمال کی کتاب عزیزو یہ کتاب دوسری صدی عیسوی کے آواہر سے رسولوں کے عمال کہلاتی ہے عزیزو یہ مسیحیت کے آغاز کی توریح کے سسلہ کو جاری رکھتی ہے جس کا پہلا حصہ لوکا کی انجیل ہے عزیزو سب سے پہلے ہم اس کتاب کے خلاصہ مزامین پر گوھر کریں گے عزیزو یہ کتاب داستان کو وہاں سے آگے بڑھاتی ہے جہاں انجیل اسے چھوڑتی ہے عزیزو ابتداہ میں یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے ظہوروں، سعود، روح القدس کے نزول اور کلیسیائی یرشلم کے آغاز اور ابتدائی ترقی کا ذکر کرتی ہے عزیزو پھر یہ اس کلیسیہ کے ینانی مائل شرکا کے ان کے سرکردہ استفنس کے سنگسار کیے جانے کے بعد منتشر ہونے کا ذکر کرتی ہے عزیزو جس کے نتیجہ میں وہ شمال میں انتاکیا جیسے دور دراز علاقہ میں خوش خبری لے کر پہنچ گئے اور اسی شہر سے غیر قوموں میں بشارتی موہم کا آغاز ہوا عزیزو اسی تذکرہ میں ہم پالوس رسول کے مسیح کو قبول کرنے اور شارون کے میدانوں میں پترس رسول کی بشارتی سرگرمیوں اور اس کے نکتہ اروج پر کیسریہ میں اولین غیر قوم گھرانے کے خلقہ بگوش مسیحیت ہونے کا احوال بھی پہتے ہیں عزیزو عمال کی کتاب کی اس فصل کا خاتمہ پالوس کے انتاکیا پہنچ کر غیر قوموں میں بشارت کی موہم میں شریک ہونے اور پترس کے حرودیس اگرپا اول کے خاتھوں موت کے موہ میں دکیلے جانے سے بچ کر یرشلم جوانہ ہونے پر ہوتا ہے عزیزو اس کے بعد پالوس کی رسولی خدمت اس کتاب کا خاص موضوع بن جاتا ہے عزیزو پالوس برناباز کی ہمراہی میں کوپرس اور جنوبی گلگتہ میں بشارت دیتا ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو تیرمے باپ سے لے کے چودمے باپ میں ملے گا عزیزو وہ دیگر رفقہ کار کے ساتھ افسس کے مرکز سے آسیہ کے صوبہ میں خوش قبری پھیلاتا ہے عزیزو وہ فلسطین کا دورہ بھی کرتا ہے جہاں مشتعیل خجوم کے نرگے سے نکالے جانے کے بعد وہ دو برس قید رہتا ہے عزیزو اس کی درخواست پر اسے کیسر کے سامنے اپنے مقدمہ کی پیروی کی خاطر روماروانہ کر دیا جاتا ہے جہاں اسے دو برس ایک گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے عزیزو مگر اسے اپنے ملاقاتیوں کو انجیل کی خوش قبری سنانے کی پوری پوری ازادی ہوتی ہے اگرچہ اس میں شک نہیں کہ انجیل کے مبشر ان سب شہراؤں پر خو لیے تھے جو ان کے وطن یعنی فلسطین سے نکلتی تھی لیکن عمال کی کتاب میں ان واقعات کو توجہ کا مرکز بنایا گیا ہے جو یرشلم سے انتاکیا اور پھر رومہ تک کی شہرہ پر واقع ہوئے ہیں عزیزو اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا عزیزو پہلے رسالے یعنی لوکا کی انجیل کا دباچہ عمال کی کتاب کا بھی دباچہ ہے عزیزو ان دونوں تصنیفات کا مقصد تھے فلس نامی ایک شخص کو جو اس موضوع پر پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ جانتا تھا مسیحیت کے آغاز اور ارتقاء پر مستند اور مربوط معلومات فراہم کرنا ہے عزیزو اس کی ٹھیک تاریخ تصنیف تو اس میں درج نہیں ہے لیکن اس میں مندرج آخری واقعہ رومہ میں پالوس کا دو برس تک زیر خراست رہنے کے عرصہ تک ضبط تحریر میں نہیں لائی گئی عزیزو یہ عرصہ غالباً سن ساٹھ سے اکسٹھ پر پھیلا ہوا ہے لیکن اس واقعہ کے کتنے عرصہ کے بعد یہ مرض تحریر میں آئی اگر یہ بات ثابت ہو سکے کہ اس تصنیف کا انصار یوسیفس کے تذکرہ اصلاف پر ہے تو پھر اس کی تاریخ تصنیف ترانوے سے پہلے کی نہیں ہو سکتی لیکن ایسے تعلق کا وجود خارج المکان ہے عزیزو ہمیں کسی ایسے دور کی خوج لگانی چاہیے جس میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے رومی معاشرے کے ذمہ دار افراد کے درمیان مسیحیت میں خاص دچسپی کے شوق کو ہوا دی ہو عزیزو جن کا تھیفلوس کو نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے ہمیں کیسر دو متیان کے دور حکومت کے اواخر میں ایسے خالات کے اثار ملتے ہیں جب مسیحیت شاہی خاندان میں قدم جمع چکی تھی عزیزو یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ تیفلوس دو متیان چچہزاد فلادیس کیلی منس کا فرضی نام ہو عزیزو قبل عزیم ایسا موقع سن ساٹھ عیسوی کے آخر میں بھی پایا جاتا ہے جو مسیحیت کو فلسطین میں یہودیوں کی بغاوت سے الگ تھلگ کرنے کے لیے بڑا ہی موضوع تھا عزیزو سن ساٹھ اور پینسٹھ کا درمیانی زمانہ بھی ہو سکتا ہے جب مسیحیت کا سرکردہ مبلغ ایک رومی شہری کی خیاسیت سے شاہی دربار میں اپنے مقدمہ کی پیروی کی خاطر رومہ میں داخل ہوتا ہے عزیزو یہ خوششائند بیان کہ پلوس رسول بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا عزیزو اس کے تاریخ تصنیف کے سن چون سٹھ عیسوی سے قبل جب ایزا ثانی کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا کی طرف اشارہ کرتا ہے عزیزو لوکا کی انجیل کی تاریخ تصنیف پر انجیل کی داہلی شہادت کا عمال کی کتاب کے سن تصنیف کے مسئلے سے تعلق ہے عزیزو پلوس کے مقدمہ کے رومہ منتقل ہونے کے بعد یہ اشد ضروری ہو گیا تھا کہ شاہی دربار کے بعض اراکین مسیحیت کی ماہیت پر نسبتاں گہری سنجید کی سے گور کریں عزیزو چنانچہ ممکن ہے کہ عمال کی کتاب کے مصنف نے اس ہی میں اقل مندی خیال کی کہ وہ ایسے لوگوں کو سارے معاملہ کا تفصیلی تذکرہ محیع کر دے عزیزو دوسری صدی کے بعد لوکا کو ہی اس کا مصنف قرار دیا جاتا تھا عزیزو لوکا پولس کا طبیب اور ہمسفر تھا عزیزو وہ انتاکیہ کا رہنے والا یونانی تھا عزیزو مصنف جن واقعات کا ذکر کرتا ہے ان کے وقوع پذیر خونے کے موقع پر بعض دفعہ وہ خود بھی حاضر تھا اس لیے وہ غائب کے سگاہ کو بدل کر جمع متقلم کا سگاہ استعمال کرتا ہے عزیزو ایسی تین عبارتیں ہیں جن میں وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے عزیزو ان ایام کے علاوہ جن کا احاطہ ان عبارات میں کیا گیا ہے لوکا کو ایسے مواقع میسر تھے کہ وہ واقعات کی ابتدائی کڑیوں تک رسائی حاصل کر سکے عزیزو جن لوگوں کو وہ وقت و وقت ملتا رہتا تھا ان میں بختوں کو چشمدید گواہ ہونے کا شرف حاصل تھا عزیزو ان سے وہ نہ صرف انتاکیا میں بلکہ ایشیائی کچک اور مکدونیا میں یرشلم اور پیسریہ میں اور بالاخر روما میں ملا عزیزو ان ذاویوں میں بلا شبہ وہ لوگ خاص احمیت رکھتے ہیں جو مختلف شہروں میں اس کے مذبان تھے جیسے کیسریہ میں فلپس اور اس کی بیٹیاں اور مناصون جو یرشلم کے افتدائی شرکہ میں سے تھا اس عمر کے کوئی اثار نہیں ملتے کہ اس نے پولس کے خطوط کو بھی بطور ماہ حضی استعمال کیا ہو عزیزو اب ہم اس کتاب کی تاریخی خصوصیات کو دیکھیں گے عزیزو لوگا کے تذکرہ کے تاریخی پیائے اعتبار پر اثار قدیمہ کے انکشافات کی سری شہادت مجود ہے اگرچہ مسننف کا نقطہ نظر الہیاتی اور ایمان کا دفاع کرنا ہے لیکن اس سے مختلف تفصیلات کا پیائے اعتبار متاثر نہیں ہوتا تاہم اس کا اثر واقعات کے انتخاب اور تذب بیان پر ضرور پڑتا ہے عزیزو وہ اپنا تذکرہ ہم سفر تاریخ کے آئینے میں پیش کرتا ہے جس کے عراق شہری مسنفوں صوبائی حاکموں پٹ پتلی بادشاہوں اور اسی قسم کے لوگوں کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں عزیزو وہ اپنے تذکرہ میں شہروں کے مختلف تمدن و معاشرت کے مقامی رنگ کو کم از کم الفاظ میں بیان کرتا ہے عزیزو لوکا کی دونوں تصنیفات میں جو نمائیاں بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مسیحیت شاہی نظم و نفس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے عزیزو اس مقصد کے پیش نظر وہ خصوصاً حاکموں منصفوں اور سلطنت کے مختلف قصوں سے دیگر با اختیار شخصیتوں کے عدالتی فیصلوں کے خوالے دیتا ہے عزیزو انجیل میں تین مرتبہ پلاتوس یسو کو بھلوے کے جرم سے بری قرار دیتا ہے عزیزو جب اسی قسم کے الزامات اس کے پیروکاروں پر بھی لگائے جاتے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہو سکتے عزیزو فلپی کے فوج تاری کے حاکم پولوس اور سیلاس کو ذاتی ملکیت کے حق میں مداخلت کرنے پر جھیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن انہیں اپنے غیر قانونی اقدام پر معذرت کے ساتھ انہیں رہا کرنا پڑا عزیزو تھیسل نکے کے شہر کے خاکموں کے سامنے پولوس اور اس کے رفیقوں پر کیسر سے بغاوت کا الزام لگایا گیا لیکن جب مقامی شہریوں ہی نے ان مبالگوں کے نیک چالچلن کی زمانت مہیا کر دی تو وہ مطمئن ہو گئے عزیزو اکھیا کے سردار گلیو کا فیصلہ خاص افمیت کا خامل ہے جس نے پولوس کے خلاف کرنسس کے یہ خودی سرداروں کے اس احظام کو ناقابل قبول قرار دیا کہ وہ ایک خلاف شرع مذہب کی تبلیح کرتا ہے عزیزو اس فیصلے کا عملی اطلاق یوں ہوتا تھا کہ مسیحیت کو بھی یہودیت کی طرح رومی قانون کا تخفض حاصل ہے عزیزو افسس میں پولوس کو خاکموں کی دوستی کا شرف حاصل ہوا اور شہر کے مہرر نے اسے افسیوں کی ارتمس کی بے خورمتی کے ازام سے بری قرار دیا عزیزو یہودیہ کا حاکم فیستس اور پٹ پتلی بادشاہ اگرپا ثانی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پولوس سے کوئی ایسا قصور سرزد نہیں ہوا ہے کہ وہ قید یا موت کی سزا کا حق دار ہو عزیزو وہ یقیناً رہا کر دیا جاتا اگر اس نے کیسر سے اپیل کر کے ان کے خام مقدمہ کی سماعت کا حق سلب نہ کروایا ہوتا عزیزو یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر مسیحی قانون کا ایسا ہی احترام کرتے تھے جس کا بیان لوکہ کرتا ہے تو مسیحیت کی ارتکائی منازل میں بارہا عام بھلوے کیوں ہوتے رہے عزیزو مصنف اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ فلپی کے واقعہ اور افسس کے سوناروں کی برادری کے مظاہرے سے قطع نظر انجیل کی منادی کے وقت بھلوے کرانے میں ہمیشہ یہودی مخالفین ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے جس طرح انجیل میں صدوقی سردار کاہن پلاتوس کو غیر جانب دارانہ فیصلے کے خلاف یسو کو سزائے موت دینے پر مجبور کرتا ہے اسی طرح عمال کی کتاب میں یہ یہودی ہی ہیں جو پولوس رسول کے بطر اندشمت ثابت ہوتے ہیں عزیزو عمال کی کتاب میں جہاں غیر اقوام کی شاہی تحزیب کے عظیم مراکز میں انجیل کے بتدریج پھیلنے کا تذکرہ ہے وہاں ساری سلطنت میں اس کے پہلو با پہلو یہودیوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی مخالفت کا بھی بیان پیا جاتا ہے عزیزو اب ہم اس کتاب کے علاہیاتی مسائل پر غور کریں گے عزیزو علاہیاتی نکتہ نظر سے عمال کی کتاب کا موضوع روح القدس کی تحریک ہے عزیزو روح القدس کے نزول کا وعدہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسو نے پہلے باپ کی چوتھی آیت میں کیا وہ دوسرے باپ میں یہودی شاہ گردوں کے لیے اور دسویں باپ میں غیر اقوام ایمانداروں کے لیے پورا ہوا عزیزو رسول روح القدس کی قوت میں ارشاد عظیم کی تکمیل کرتے ہیں جن کا اظہار مفوق الفطرت نشانوں سے ہوتا ہے عزیزو جب ان کے مرید انجیل کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس کی قدرت کے دیدنی نشان ظاہر ہوتے ہیں عزیزو یہ کتاب بجاہ طور پر روح القدس کے عمال کہلانے کی مستحق ہے کیونکہ روح القدس ہی انجیل کے تمام ترقی اور تدریج کا ذمہ دار ہے عزیزو وہ سفر و خزر میں مبشروں کی رہنمائی کرتا ہے مثلاً وہ فلپس کی اور پولس اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی کرتا ہے عزیزو وہ کلیسیہ انتاکیہ کو پولوس اور برنباس کو ایک وسیع تر خدمت کے لیے علاق کرتا ہے جس کے لیے ان کی بلاہت بھی اسی کی طرف سے ہے عزیزو اسے اس حد میں بھی قابل تحسین مقام حاصل ہے جو غیر قوم کلیسیاؤں کو یرشلم کی مجلس کے فیصلہ سے اگہ کرنے کے لیے لکھتا ہے عزیزو وہ نبیوں کے وسیلے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح وہ پرانے اہدنامے کے زمانے میں کیا کرتا تھا عزیزو یہ رول قدس کی ہے جو پہلی بار ایک کلیسیہ کے بزرگوں کو اس کا روحانی انتظام سنبھالنے کے لیے مقرر کرتا ہے عزیزو انجیل کی سچائی کا سر کردہ گواہ یہی ہے عزیزو معفوق الفطرت ظہور جو انجیل کی اشاعت میں وقو پذیر ہوتے ہیں وہ نہ صرف رول قدس کی سرگرمی کے اثار و شواحد ہیں بلکہ ایک نئے اہد کا آغاز و ابتداء بھی ہیں جس میں یسو خداوند اور مسیحہ کی حیثیت سے بادشاہی کرتا ہے عزیزو کتاب کے آخری حصوں کی نسبت ابتدائی حصوں میں موجزانہ انصر زیادہ غالب نظر آتا ہے عزیزو ہماری آنکھوں کے سامنے رول قدس کے موجزانہ کاموں پر رفتہ رفتہ زور کم ہوتا جاتا ہے عزیزو یہ پلوس کے خطوط کے بالغ نظر خیالات سے مطابقت رکھتا ہے عزیزو اب ہم ابتدائی کلیسیا میں عمال کی کتاب کے مقام پر گور کریں گے عزیزو نئے اہد نامہ کی بیشتر کتب کے برعکس لوکہ کی تاریخ کی یہ دونوں تصنیفات اول اول مسیحی کلیسیاؤں سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی عزیزو یہ نہ تو ان میں سے کسی سے منصوب تھے اور نہ ہی ان کے درمیان ان کی اشاعت ہوئی عزیزو یہ خیال ضرورت ہو سکتا ہے کہ یہ تصنیفات ہم اثر تجارت کتب کے ذریعے عوام میں غیر قوم قائرین میں مطارف ہوئیں عزیزو جن کے لئے یہ کلم بند بھی کی گئی تھیں اس دوکھری تصنیف کی پہلی اشاعت اور کلیسیا میں ایک مستند مسیحی دستاویز کی خیسکت سے مطارف ہونے میں ضرور ایک عرصہ خائل ہوگا عزیزو دوسری صدی کے عوائل میں جب اناجیل اربا کو ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کیا گیا تو لوکا کی تاریخ کے دونوں خصوں کو جدہ جدہ کر دیا گیا تاکہ انہیں مختلف نظریات سے خم آہم کیا جا سکے عزیزو جب لوکا کی انجیل کا مستقبل باقی تینوں اناجیل کے ساتھ جگہ پانے کے بعد یقینی ہو گیا تو عمال کی کتاب نے بھی ایک ایسی اہم ترین دستاویز کی خیسیت حاصل کر لی عزیزو پہلی صدی کے آواخر میں جب پلوس کے خطوط کو ایک مجموعہ تحریرات میں جمع کرنے کی تحریک شروع ہوئی تو غالباً یہ کلیسیاؤں میں عمال کی کتاب کی عام اشات کا موجب بنیں عزیزو اگر پلوس رسول کی موت کے بعد اگلی پشت اس کی شخصیت سے کسی طرح بیگانہ ہو رہی ہوتی تو عمال کی کتاب اس کی مسیحی یاد کو تازہ کرتی اور اس بات کو اجاگر کرتی کہ وہ کسی غیر معمولی دلچسپ اور اہم خیسیت کا مالک تھا لیکن جہاں عمال کی کتاب میں پلوس رسول کے کردار کو نمائیاں کیا گیا ہے وہاں دوسرے رسولوں کی کارکردگی کی گواہی بھی اس میں موجود ہے خصوصاً پترس کی عزیزو سن 140 میں مارکیون کے اس کتاب کو اپنی فہرست میں شامل نہ کرنے کا سبب اس کی موخر الزکر خصوصیت کی تھی عمال کی کتاب پلوس کی رسالت پر تخصین عمیز شہادت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مارکیون کے اس اسرار کی تردید کرتی ہے کہ مسیح کے اصل رسول اپنے آقا کی تعلیمات پر وفاداری سے کاربند نہ رہے اور جو ایک طرف تو پلوس کے بلا شرکی غیر رسولی اختیار کو بڑے شد و مد سے مانتے تھے لیکن دوسری طرف ایک ایسی کتاب کے منکر تھے جو دوسری کتب کی نسبت اس کی رسالت پر بے لاغ شہادت فراہم کرتی تھی عزیزو علاوہ عزین راسخ الاتقاد مسیحیوں کے نزدیک عمال کی کتاب کو غیر معمولی اہمیت خاصل ہوئی کیونکہ یہ نہ صرف پلوس کی رسولی خیصیت اور کارخواہ نمائیاں پر ایک قابل تردید شہادت ہے بلکہ اس سے دوسری رسولوں کا مقام بھی محفوظ ہو گیا اور غیر پلوسی رسولی تحریروں کے پلوس کے مجموعہ تحریرات کے ساتھ صفح مقدسہ میں جگہ پانے کا جواز فراہم ہو گیا عزیزو یہی وہ وقت تھا جب سے اسے رسولوں کے عمال کا نام دیا گیا عزیزو اب ہم عمال کی کتاب کی دوامی قدر و منزلت پر بور کریں گے عزیزو اس کتاب کا اناجیل اور خطوط کے درمیان روایتی مقام مختاج وضاحت نہیں علاوہ عزیزو یہ اناجیل عربہ کے عام تسلسل کو بھی برقرار رکھتی ہے عزیزو یہ ابتدائی خطوط کا پس منظر بھی مہیا کرتی ہے اور اس کے بیشتر مسنفین کی رسولی حیثیت کی تصدیق کرتی ہے عزیزو علاوہ عزیزو یہ ابتدائی کلیسیہ کی تاریخ پر ایک گران قدر دستاویز ہے عزیزو سنو تیس عیسفی کے بعد کی دہائیوں میں مختلف سمتوں میں انجیل کی اشاط و تبلیغ کے متعلق جب اپنی کلیل اور ناکس معلومات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں عمال کی کتاب کا مرخون اخصان ہونا پڑتا ہے جن میں یرشلم سے رومہ تک کی راہ پر مسیحیت کی اشاط کی داستان تفصیلا درج ہے عزیزو مسیحیت کے آغاز اور ارتکا کا مطالعہ عقیدوں میں الجا ہوا ہے لیکن اگر عمال کی کتاب کی معلومات ہماری مدد کے لیے نہ ہوتیں تو بعض عقیدوں کی موجودہ صورت نصوطن زیادہ پچیدہ ہوتی عزیزو مسال کے طور پر یہ کیوں کروقوع میں آیا کہ ایک تحریک جس نے یہودیت کی پوک سے جنم لیا جن دہائیوں کے بعد ایک ممتاز غیر قوم مذہب کی خیصیت میں جانی پہچانی جانے لگی اور کس طرح ایک عقیدہ جس کی جڑ اشیائی ہے صدیوں تک برے یا بھلے رنگ میں غالب خیصیت میں مغربی تہذیبوں سے چولی دامن کا ساتھ رہا عزیزو اس کا کوئی ختمی جواب تو نہیں ہے لیکن بڑی حد تک اس کا جواب پولوس رسول کے تبلیغی میدان کے انتخاب سے منسلک ہے جو رومی شہری اور غیر قوموں کا رسول تھا عزیزو جس کی تاریخ لوکا نے عمال کی کتاب میں کلم بند کی ہے عزیزو آج کے کلام کے وسیلے سے عزیزو جس کی تاریخ